اسلام کے لئے بھائی محترم زاکر اسماعیلی صاحب کو وہ تشریف لائیں اور اس کے بعد جس شخصیت کے استقبال میں آپ نے اپنے دل کو کارپٹ بنا کے رکھا ہے اس شخصیت کے چہرے کا مطالعہ کریں گے میں گزارش کروں گا محترم زاکر اسماعیلی صاحب ماشاءاللہ دے سلو فرشانے زاکر بھائی کو سننے کے لئے ہو بیچھے بس 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 ٹھیک ہے بس 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 بسم اللہ علیہ السلام اسٹیج پر تشریف فرمائے باباکر ورمای کرام مشایخ اَخِغَام ائیمہ مساجد خصوصیت کے ساتھ گلے گل ذارِ قادریت ہم شبیح مولا علی باز ہوئے حضورِ تاجو شریعہ وارثِ جببہِ مولاِ کائنات جانشینِ سرکارِ مصولی مخدوم ابنِ مخدوم کریم ابنِ کریم سخی ابنِ سخی ولی ابنِ ولی حضور سیدی وصنع دیع قائم علی حضور الشاہ حضرتِ علامہ ومولانا الحاج شاہ سیدی سرکار بزارِ ملت مدد ذلہ العلی ونورانی تشیر تمام ترسامینِ اکرام السلام وعالی ورحمت اللہ وبرکر جسنِ بہارِ مدینہ محفلِ رنگِ عوصر ورامِ شرکت فرمانے والے تمامی حضرات کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اولادِ مجافر ساتھ 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 سابس ساتھ نبیر حضور علیہ حضرت حضرت علامہ مولانا حمد حماس صاحب اللہ تشریف رکھتے ہیں خلیفہ حضور بلزار ملت ملت علامہ مفقی تبرز عالم صاحب اللہ بھی تشریف رکھتے ہیں اور بہت اچھے شاعر ہیں بہت اچھے قلم کار ہیں عصیر حضور بلزار ملت حضرت علامہ مولانا حافظ وقاری محمد حمزہ المعروف شہدہ اسماعیلی صاحب تشریف کرتے ہیں میں پیش کرتا ہوں بطور خاص آئیے جلگا کر گمبد خضرہ میں آرام فرمانے والے آقا کی بارگاہ میں والیہانا عاشقانا محبتانا انداز میں درشریف کا نظرانہ پیش کریں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرات جہاں کھڑیں اگر جگہ ان کو مل جائے وہیں بیٹھ جائے آپ ہے نا بھائی اگر ہم کھڑے ہیں تو آپ کھڑے رہیں گے تو ہمارے پیروں میں درد ہونے لگے اب بیٹھ جائیں فلیس بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں اللہ آپ کے ذوکے سماعت سلامت ارکھیں میں کلامِ آلہ حضرت سے آغاز کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں ملاحظہ فرمائیں نارشِ اے منہ انی ذاہب میں مہمانی ہے نہ لطفِ ادنو یا احمد نصیبِ لنترانی ہے نہ لطفِ ادنو یا احمد نصیبِ لنترانی ہے نصیبِ دوستہ گر ان کے در پر موت آنی ہے نصیبِ دوستہ گر ان کے در پر موت آنی ہے خدایوں ہی کرے پھر تو ہمیشہ زندگانی ہے اور یہ شیر میں پیش کرتا ہوں ملاحظہ کریں اسی در پر تڑپتے ہیں مچلتے ہیں بھی لگتے ہیں اسی در پر تڑپتے ہیں مچلتے ہیں بھی لگتے ہیں اٹھا جاتا نہیں کیا خوب اپنی ناتوانی ہے اٹھا جاتا نہیں کیا خوب اپنی ناتوانی ہے ہر ایک دیواروں در پر مہرنے کی ہے جب ہی سائی ہر ایک دیواروں در پر مہرنے کی ہے جب ہی سائی نگارِ مسجدِ اقدس میں کب سونے کا پانی ہے نگارِ مہرنے کی بہت اچھے بہت اچھے مہرنے کی نگارِ مسجدِ اقدس میں کب سونے کا پانی ہے مہرنے کی یہ سر ہو اور وہ خواہ کے در وہ خواہ کے در ہو اور یہ سر اللہ حضرت فرماتے ہیں یہ سر ہو اور وہ خواہ کے در وہ خواہ کے در ہو اور یہ سر رضا وہ بھی اگر چاہے رضا وہ بھی اگر چاہے رضا وہ بھی اگر چاہے تو اب دل میں یہ ٹھانی ہے رضا وہ بھی اگر چاہے تو اب دل میں یہ ٹھانی ہے نارشِ ایمنا انی ذائب میں مہمانی ہے دو کلام کے لئے حکم ہوا ہے اگر بہت تیزی کے ساتھ آپ اس سے سماعت کر لیں بہت اچھا اور تازہ کلام میں آپ تک پہنچا رہا ہوں جو امید ہے کہ آپ خاموش نہیں بیٹھیں گے ملاحظہ فرمائیں سلاللہ سبحان اللہ بغور سماعت کریں سلاللہ سبحان اللہ جشن میں آنے والے ہیں سلاللہ سبحان اللہ جشن میں آنے والے ہیں سلاللہ سبحان اللہ جشن میں آنے والے ہیں جس کے صدقے میں ہم سننے بخش جانے والے ہیں جس کے صدقے میں ہم سننے بخش جانے والے ہیں جس کے صدقے میں ہم سننے جس کے صدقے میں آنے والے ہیں 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 سرکار ملاحظہ کائنات کے حوالے سے ملاحظہ کریں فکر عبادت دیکھیں کہ بولے مولا علی سے پیارے نبی فکر عبادت دیکھیں کہ بولے مولا علی سے پیارے نبی خم نہ کرو ہم دوبے سرج کو پلٹانے والے ہیں خم نہ کرو ہم دوبے سرج کو پلٹانے والے ہیں غم نہ کرو ہم دوبے سرج اور آپ جس نے بہاری مہینہ وہ میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبانہ فکر عبادت دیکھیں کہ بولے مولا علی سے پیارے نبی فکر عبادت دیکھیں کہ بولے مولا علی سے پیارے نبی خم نہ کرو ہم دوبے سرج کو پلٹانے والے ہیں خم نہ کرو ہم دوبے سرج کو پلٹانے والے ہیں مولا علی سے پلٹانے والے ہیں غم نہ کرو ہم دوبے سرج اور 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 سرکار گلزارے ملے کے قدموں کا بوسا لے کرو میں آپ تک یہ شیط پہنچ جا رہا ہوں بلا ہے چونکہ یہ جسن بہار مدینہ ہے جسن بہار مدینہ جسن بہار مدینہ ہے یہ محفیل رنگ غوث ورہ جسن بہار مدینہ ہے یہ محفیل رنگ غوث ورہ یعنی مدینہ والے کا صدقہ غوث غوث لٹانے والے ہے یعنی مدین جس کے صدق میں ہو سننے بخش جانے ماشاء جس کے صدقے میں ہم سننی دوبارہ پڑھتا ہوں ملاحظہ کریں جشن پاگ جشن پہار مدینہ ہے یہ محفیل رنگ غوث وراء یعنی مدینے والے کا صدقہ غوث لٹانے والے ہیں یعنی مدینے والے کا صدقہ اور یہ بھی شیف بطور خاص ملائزہ کریں فیض علی وہ غوث و غاجہ کی بارش میں آ جاؤ میرے مرشد میرے مرشد رنگ رضا کا میرے مرشد رنگ رضا کا رنگ جمالے والے ہیں میرے مرشد ایک شیر پڑھتا ہوں ملائزہ کریں ہم ہیں پریلی والے پریلی والے مصالی والے ہیں کہہ دیں سبحان اللہ ہم ہیں پریلی والے پریلی والے مصالی والے ہیں مصال کے عالی حضرت کا ہم نعرہ لگانے والے ہیں مصال کے عالی حضرت کا مصال بہت اچھے ماشاءاللہ مبارک ماشاءاللہ مبارک مبارک بہت اچھے مول کے قاضی کی حضرات مکتابی محبتوں کے ساتھ سماعت کریں اور کہہ دیں سبحان اللہ صاحب کلام حضرت علامہ مولانا حافظ وقاری شہدہ اسماعیری صاحب جو اسیر حضور بلزار ملت ہیں میں پڑھتا ہوں مکتاب ملائزہ فرمائے جس کے صدقے میں ہوں سننے بخش جانے والے ہیں جس کے صدقے تھاملو مذبوتی سے شہدہ تامن گلزار ملہ تھاملو مذبوتی سے شہدہ تامن گلزار ملہ جنت جانے والے ہیں جنت لے جانے والے ہیں بہت اچھے بہت اچھے مبارک مبارک بخش جانے والے ہیں جس کے صدقے ہیں تھاملو مذبوتی سے شہدہ تامن گلزار ملہ تھاملو مذبوتی سے شہدہ تامن گلزار ملہ جنت جانے والے ہیں جنت لے جانے والے ہیں صلی اللہ صبحان اللہ وہ جشن میں آنے والے ہیں جس کے صدقے میں حوصلی جو بھی سرکار کے منگتوں میں گینے جاتے ہیں جو بھی سرکار کے منگتوں میں گینے جاتے ہیں یہ حقیقت یہ حقیقت ہے وہ شاہوں میں گینے جاتے ہیں یہ حقیقت ہے وہ شاہوں میں گینے جاتے ہیں نام سن کر جو نہیں پڑھتے تو رو دے اقدس نام سن کر جو نہیں پڑھتے تو رو دے اقدس ایسے افراد ایسے افراد بخیلوں میں گینے جاتے ہیں ایسے افراد ایسے افراد بخیلوں میں کھا ہے یہ نہیں ہو سکتا یا رسول اللہ آپ سے مانگنے والوں میں گینے جاتے ہیں آپ سے مانگنے والوں میں گینے جاتے ہیں کرم فرما حضرت حافظ حقری صاحب قبلہ کے حوالے سے یہ شعر آپ پر کچھا رہا ہوں ملاحظہ کریں کربلا والوں میں وہ ننھے علی اسغر بھی دینِ اسلام دینِ اسلام کے شیروں میں گینے جاتے ہیں جو بھی سرکار کے منگتوں میں گینے جاتے ہیں جو بھی سرکار کے منگتوں میں گینے جاتے ہیں ماشاء اللہ سبحانہ اللہ اے غنیدوں لدے دنیا کی نالا لچ دے ہمیں اے غنیدوں لدے دنیا کی نالا لچ دے ہمیں غوثِ آزا غوثِ آزا دینِ اسلام کے فقیروں میں گینے جاتے ہیں جو بھی سرکار کے منگتوں میں گینے جاتے ہیں جو بھی سرکار کے منگتوں میں گینے جاتے ہیں اور یہ شیر بہت مقبول ہوا جہاں جا بھی میں نے پڑھا واقعی میں سماعت کرنے والوں نے بہت اچھے طریقے سے سماعت دیا ایک شیر پڑھتا ہوں مشاہد کی اعظام کے قدموں کا بوسہ لے کرتے ہیں ملاحظہ فرمائے جن کو کہتا ہے جہاں شان سے عالی حضرات جن کو کہتا ہے جہاں شان سے عالی حضرات ان کے فرمان ان کے فرمان تلیلوں میں گینے جاتے ہیں جو بھی سرکار کے منگتوں میں گینے جاتے ہیں میرے اختر کے فتح وہ اسے جنہیں نفرت ہیں وہ سبھی لوگ وہ سبھی لوگ زلیلوں میں گینے جاتے ہیں جو بھی سرکار کے منگتوں میں گینے جاتے ہیں اور جن جن حضرات نے گروہ تاجو شریعہ کو دیکھا ہوگا ضرور خاموش نہیں بیٹھتے اسے احماد کریں بات چلتی ہے جو اختر کی تو کہے دیتے ہیں ان کو ہم دیکھنے والوں میں گینے جاتے ہیں جو بھی سرکار کے منگتوں جو بھی بہت بہت شوی ہوں ایک شیئر میں پڑھتا ہوں اور یہ حقیقت ہے یہی سچائی ہے جب سے حضورِ گلدارِ ملت کا دامن تھاما اور سرکارِ مطلولی کی بارگاہ میں جاروک کشی کا موقع ملا الحمدللہ میرے محلِ قلوب مجھے نہیں جانتے تھے سرکارِ گلدارِ ملت کے فائضان نے نجانے کہاں سے کہاں پہنچا دیا یہ ان کے فیض و برکات کا کمال ہے میں یہ شیئر پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائے جو بھی سرکار کے منگتوں میں گینے جاتے ہیں شیئر سمات کریں جب سے گلدار نے ڈالی ہے ان آیات کی نظر جب سے گلدار نے ڈالی ہے ان آیات کی نظر کانچ کے ٹکڑے ہیں ہیروں میں گینے جاتے ہیں جو بھی سرکار کے منگتوں میں گینے جاتے ہیں یہ حقیقت ہیں وہ شاہوں میں گینے جاتے ہیں مکتہ دعاوں کے ساتھ میں پیش کرتا ہوں ملاحظہ کریں کہہ دیں ایک بار یا رسول اللہ خلیفہ حضور بھلزار ملت مدرت علامہ مورانہ سحیل سعادی صاحب کا لکھا ہوا کلام میں آپ تک مہچانا تھا مکتہ بھی ملاحظہ فرمائے خوش نصیبی ہے قسم سے یہ ہماری سعادی خوش نصیبی ہے قسم سے یہ ہماری سعادی ان کی ظلفوں کے اسیروں میں گینے جاتے ہیں جو بھی سرکار کے منگتوں میں گینے جاتے ہیں یہ حقیقت یہ حقیقت ہے وہ شاہوں میں گینے جاتے ہیں جو بھی سرکار کے منگتوں میں گینے جاتے ہیں بھی سرکار کے منگتوں میں گینے